میری پہلی بات کہ جب اللہ یاری صاحب اللہ یاری صاحب نے جب شروع کیا ابھی اس ٹرن کے اندر تو دوبارہ اس نے اقرار کیا کہ اس مجلس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو نہیں لکھا بلکہ باہر جب چلے گئے صحابہ تو حضرت علی اور کچھ اور صحابہ کو وہ بات پہنچا دی ہے تو شروع میں انہوں نے خود کہا کہ یہ جو خطاب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کیلئے تھا نہ کہ کسی اور کے لئے میں نے کم کہا میں نے کم کہا اس طرح ہوا تو پھر وہ آیت وارد ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے آپ نے صاف صاف ان کو بات نہیں پہنچائی تو یہ الزام باقی رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تان باقی رہتا ہے اس نے اقرار کیا کہ وہ چلے گئے جب چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بات نہیں دی تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین نہیں کیا ٹھیک ہے دوسری بات اس نے کہا کہ وحی کی دو کسمیں ہیں ایک ہے کتاب اللہ ایک ہے سنت اور کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے حضرت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی اسطلاحات کیا ہیں ایک وحی مطلوع ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے ایک وحی غیر مطلوع ہے جس کو سنت کہا جاتا ہے وہ بھی مطلوع ہے مقروع ہے سواب کی نئے سے تلاوت نہیں اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب دونوں وحی ہیں اور اگر تقرار وحی ہوا چاہیے قرآن میں یا چاہیے حدیث میں آخر حضرت عمر کی بات ثابت ہو گئی نا کہ اس کو دوبارہ لکھنی کی ضرورت نہیں کیونکہ ویسے ماہ قبل میں لکھی جا چکی ہے چاہیے قرآن کے اندر ہو یا چاہیے سنت کے اندر ہو فرق نہیں پڑتا چونکہ انہوں نے قرآن کا کہا تو میں نے اس وجہ سے قرآن کا کہا ابھی دونوں کا کہہ رہا ہی تو میں بھی دونوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ بات قرآن کے اندر تھی یا وہ بات سنت کے اندر تھی ٹھیک ہے تو اس کا اس بات ہو چکا ہے دوبارہ اس کو کرنی کی ضرورت نہیں تہاں Alhhamdulillah جو لکھوانے والے تھے اماموں کے نام تھے اور اس نے اقرار کر لیا کہ قرآن کے اندر اماموں کے نام نہیں ہے اس نے اقرار کر لیا کہ اماموں کے نام قرآن کے اندر نہیں ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے ہدایت دے حدا تجھے ہدایت دے اور اگر پانی چاہیے تو کسی سے مانگ لے پانی کیونکہ تیرا مو بہت زیادہ خوشک ہو چکا ہے کیے کہ اچھا تو جس طرح میں نے کہا الحمدللہ لفظ صحابہ یہ ثابت نہیں کر سکتا لفظ صحابہ تارک بھائی یہ ثابت نہیں کر سکتا ایک روایت کے اندر مجھے کسی عالم کی بات مد لانا یہ کہا یا اس عالم نے یہ کہا یا اس عالم نہیں علماء کی باتیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ لیکن خطہ ہو سکتی ہے خطہ غلط فہمی ہو سکتی ہے اور غلط فہمی اور خطہ والی باتوں پر کفر کا فتوہ نہیں آتا کفر کا فتوہ تو کفر کا فتوہ لاتا ہے تو اس وجہ سے جو بات تو کرے گا یا یقینی بات ہوگی یا جس چیز کے اندر احتمال ہوگا اس کو چھوڑنا پڑے گا صحیح بات ہے نا صحیح بات ہے جس چیز کے اندر اب روایتوں کے اندر صحابہ کا لفظ نہیں ہے روایتوں کے اندر وفر رجال اب میں دوبارہ یہ بات سمجھاتا ہوں کیونکہ اس آدمی کو یہ یا تو سمجھنا نہیں چاہتا یا تو یہ تجاہلانے عارفانہ کر رہا ہے جب کتاب کے اندر آیا ہے کہ گھر کے اندر کچھ مرتے اور پھر انہوں نے فرمایا کہ اہلِ بیعت نے جگڑا کیا تو راوی نے تفریق کر دی مردوں کے درمیان اور آلِ بیعت کے درمیان مردوں کے لیے اس نے لفظِ مرد استعمال کیا آلِ بیعت کے لیے اس نے آلِ بیعت کا لفظ استعمال کیا ٹھیک ہے اچھا میرے دوبارہ بات سنا حضرت تو بس ہستا رہا ہے مجھے پتا ہے تو اندر چل رہا ہے تو اندر سے چل رہا ہے مجھے پتا ہے اچھا کہتا ہے کہ وہاں کچھ لوگ موجود تھے ٹھیک ہے وہاں کچھ لوگ موجود تھے چونکہ وہ لوگ موجود تھے اس نے کہا کہ وہ کتاب ان کو دی گئی اب تاریخ بھائی یہ روایت سنیں وہی روایت وہی روایت جو یہ بیان کر رہا ہے وہی روایت میں پڑھ رہا ہوں او طلحہ were you present او طلحہ were you present when the holy prophet اسلام asked for a paper so that he could write that which was the umm which the umm does not deviate and oppose اے طلحہ آپ موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ کلم مانگا تاکہ امت گمرا نہ ہو تو یہ وہی مجلس ہے یہ آہ ابھی چہرہ دیکھنا آہ پی پی چاس پی چاہ پیتا رہ ڈرم پی یہ دیکھو یہ وہی مجلس ہے دوبارہ سننا with which the umm does not deviate or oppose اے طلحہ آپ نہیں تھے وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلب کاغذ مانگا تاکہ وہ کوئی لکھیں جس سے امت گمرا نہ ہو تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں جی میں وہاں تھا تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب آپ لوگ نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سارا بتا دیا یہ ابھی وہی حدیث ہے یہ کوئی الگ حدیث نہیں ہے تو یہ مت کہنا کہ میں نے حضرت علی کا موجود ہونا ثابت نہیں کیا حمد اللہ تعالی حضرت عمر کا غلام بن کر میں نے ثابت کیا حضرت علی موجود تھے میں نے ثابت کیا کہ حضرت علی نے وہی بات کی جو حضرت عمر نے کی حد آل بیعت نے وہی بات کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا تھا ٹھیک ہے اس نے پھر پوچھا کہ یہ کس کا دین ہے تکرم تین یا چار روایتیں سنائیں تین یا چار روایتیں سنائیں جس کے اندر اس کے امام نفی کر رہے ہیں قرآن کے علاوہ چھوڑو قرآن کے علاوہ گمرائی ہے قرآن کے علاوہ اگر تم نے التماس کیا تلاش کیا ہدایت کو تو تم گمرہ ہو جاؤگے یاری اللہ یاری صاحب معاف کیجئے معاف کیجئے اللہ یاری صاحب اللہ یاری صاحب کیوں حضرت عمر سے تم نفی دکھاؤ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اوڈیبیہ کے موقع پر اوڈیبیہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صاف انکار کیا حضرت عمر نے صاف انکار نہیں کیا مجھے اج آپ تک اس کا جواب نہیں دیا آپ نے آپ نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا مجھے اس کا جواب چاہئے انہوں نے صاف انکار کیا یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اچھا اس کا جواب سنیں کہنے لگے کہ اس کا کرینہ یہ ہے کہ کچھ اور صحابہ پیچھے سے آئے طبقات ابن سعید کی روایت اس نے لی کہ کچھ اور صحابہ پیچھے سے آئے انہوں نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحابہ کی بات مانو رسول کو چھوڑو صحابہ کی بات مانو رسول کو چھوڑو یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ کچھ لوگ آئے حضرت عمر کی پیچھے اور کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ حسب انا کتاب اللہ بولو بھئی تم نے کہا اگر رسول بولے آیت استعمال کی تھی نا کہ سمینا واتانا ایک ایمان والے کی علامت کیا ہے ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ حکم دیں تو اس کو قبول کرنا چاہیے بغیر چونچنا حضرت علی نے چونچنا کیوں نہیں کیا لیکن میں نے پہلی بھی بتایا حضرت علی اور حضرت عمر کے درمیان فروق ہیں فرق ہے جب حضرت عمر نے فرمائی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مان لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مان لی اچھا یہ اس نے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ مجھے چھوڑ دو ٹھیک ہے اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ مجھے چھوڑ دو اور چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تم کہنا چاہتے ہو کہ نہ لکھواؤ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو اور اس کے اقرار سے اس نے خود اقرار کیا کہ اس مجلس کے اندر کتاب نہیں لکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مطلب ہوا مجھے چھوڑ دو لکھاؤ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب ہوا کہ مجھے چھوڑ دو یعنی نہ لکھو کیونکہ لکھی نہیں گئی اس نے خود اقرار کیا تھا آپ نے خود اقرار کیا کیوں اقرار کیا ٹھیک ہے اچھا تو مجھے ان روایتوں کا جواب دینا جس کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی جعفر صادق علیہ و شرائع آپ صلی اللہ علیہ و شرائع میں تو انہوں نے کیا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نفی کی اور پورے حجیت حدیث کی نفی کی انہوں نے فرمایا صرف قرآن صرف قرآن مجھے اس کا جواب دینا اب چار آئے تھے نا تو میں نے ابھی دے دیا ٹھیک ہے انشاءاللہ اور جو حجر کی باتیں کر رہے نا ابھی تو یہ بحث پوری نہیں ہوئی اس پر انشاءاللہ جب آنگا نا اور روایات دکھاؤں گا نا پھر بتا چلے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا اور باتیں اور میں نے جو استدلال کیا ختم ہے وقت آپ کے نا ختم ہے یہ ان کا ختم ٹھیک ہے یہ شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین پچھلے ٹرن میں مجھے وقت نہیں ملا کے میں نے انہوں نے جو کہ اشیاء حدیث پڑھیں میں ان کا جواب دے دوں کتاب حلل الشرائع میں یہ ہے حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا ان اکلہا بلکہ یہ ہے انما نہا انہا من اجید اوہورہا مخاط فتا ان یفنوہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں آرزی طور پر منع کیا تھا یہ پرمننٹ منع نہیں تھا اس لیے کہ ان کو ضرورتی گدوں کی گدوں کی ضرورتی ان کو ابھی یہ سب ان کو اگر زباہ کر کے کالیں صحابہ تو یہ گدے نہیں بچیں گے تو اس لیے انہوں نے منع فرمایا تھا یہ ہے وَلَيْسَتِ الْحَمِيرُ بِحْرَامُ وَایسَتِ الْحَمِيرُ بِحْرَامُ وَایسَ ذاتی طور پر حمیر جو ہے حرام نہیں ہے پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اس حدیث میں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے حسبنا کتاب اللہ پھر انہوں نے جو تفسیر صافی سے اور انہوں نے تفسیر عیاشی سے جو نوایت نقل کی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک فتنہ آئے گا ایک فتنہ آئے گا اس فتنے سے بچنے کا راستہ قرآن مجید ہے قرآن مجید ہے اس میں حسبنا کتاب اللہ نہیں ہے اگر قرآن کے علاوے قرآن کو چوڑ کر قرآن کو چوڑ کر دوسری جگہ پھر آپ ہدایت تلاش کریں قرآن کو چوڑ کر دوسری جگہ تلاش کریں تو آپ گمراہ ہو جائیں گے اس میں جملے یہ ہیں ہم نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں قرآن مجید اور احل بیت اتھار علیہ پلیس خاموش قرآن مجید اور احل بیت تاہرین علیہ وسلم عمر کیا کہہ رہا ہے عمر سنت کے مقابلے میں کہہ رہا ہے کہ حسبنا کتاب اللہ کتاب کافی ہے کتاب کافی ہے اگر آپ قرآن کو چوڑ کر صرف سنت پکڑ لیا یا قرآن کو چوڑ کر یہود نصارہ کے کتب پہ یا کسی فلسفی کے کتاب پہ کسی صوفی کے طریقے پہ چلے وہ تو وہ ہے آپ یہ جملہ دکھائیں حسبنا کتاب اللہ وہ تو ہی نہیں کسی حدیث میں یہ حدیث میں تو بالکل یہ آپ کی جو ہے بیت دیانتی کی واضح دلیل ہے کہ آپ کے پاس آپ حدیث کو تحریف کر رہے ہیں یا آپ کو حدیث نہیں سمجھا رہے ہیں اچھا آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نہیں پہنچائی تبلیغ نہیں کی کیونکہ وہاں پر اس مجلس میں انہوں نے نہیں لکھے تو بعد میں لکھا ہی وہاں پہ میں نے اتنے واضح پر دکھا دیا کہ وہاں پر ان کو گالی پڑ رہے تھے گالی دے رہتے لوگ ان کے ازواج کو گالی دیا آپ نے کسی کا جواب نہیں دیا فجعلو یا ردو نالی صحابہ نے ان پہ رد کرنا شروع کر دیا ان کو اتنے گالیاں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس جگڑے کے حالت میں بلند آواز سب شور مچا رہے ہیں وہاں پہ وسیعت کہاں پہ لکھایا جا سکتا تھا ایک چیز جب ممکن نہیں ہے تو وہ نہیں کیا جاتا اگر ممکن ہی نہیں ہے وہاں پر دیکھیں اگر کوئی شخص آپ کو گالی دیتا ہے کہ آپ وسیعت لکھنا چاہتے ہیں وہ اسے بتمیزی کر رہا تو وہاں پر آپ وسیعت نہیں لکھنا چاہتے ہیں پہلے یا تو وہ شخص چلا جائے یا اس کو آپ قتل کر دیں یہ تعداب کر دیں اپنی جگہ بٹھا دیں تو وہاں پر اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرتے ہیں تو اس کا اگلا مرحلہ یہی تھا کہ وہاں پہ قتال جنگ شروع ہو جائے غزوی جمل اور جنگ سفین وہی پہ مدینہ میں شروع ہو جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا آپ نے کہا کہ غلط فہمی کہ باتوں پر کفر کا فتح نہیں لکھایا جا سکتا ہے میں آپ کو ابھی غلط فہمی کے باتوں کا بتا دیتا ہوں گے بھائی صاحب آپ کو میں نے آپ کے اپنی کتابوں سے جابر کی حدیث دکھا دی عبداللہ ابن عباس کی حدیث دکھا دی عمر کی حدیث دکھا دی عمر خود کہہ رہا ہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو وہاں پہ گالی دی ہے خود کہتا ہے کہ میں نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ازواج آپ سے بہتر ہیں وغیرہ میں نے بہت ساری الواز دکھا دی اور صحابہ نے اتنی گالیاں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب ان کے اپنے کتابوں سے کسی کا جواب نہیں دے رہا بھئی اچھا پھر کہتا ہے کہ مخالصت مخالفت کرنے سے وہ کفر نہیں لگتا اور بھئی فسق تو ہے نا مخالفت کرنا یہ تو مان لیتا ہو نا اور پھر اس طرح کی مخالفت کرنا یہ کفر نہیں ہے کہ تو کیا ہے اور بھئی میں نے دس دفعے اس آدمی سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج کو جو بری باتیں اس نے کہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بری باتیں کہیں ہیں وہ سب صحابہ کافر ہو گئے ان کا لیڈر عمر تھا ملازہ کریے مستد احمد بن حنبل جد ثالث والعشرون یہ حدیث جابر ہے دعا بصحیفت اللہ اکتبہ علیہ فخالف علیہ عمر عمر نے مخالفت کیا عمر نے جو مخالفت کیا میرے محترم ناظرین یہ مخالفت کس کی کیا اس نے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کیا ٹھیک ہے نا اب میں یہ مخالفت عام مخالفت نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کرنے سے اور عام لوگوں کی مخالفت کرنے میں بڑا فرق ہے ایک دفعہ آپ مسلم جب گھر میں مسلم بیٹھ کے کوئی غلط فلم دیکھتے ہو نا یہ کفر نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اس کے حکم کے سامنے اس کے گھر میں اس کے مخالفت کرتے ہیں اس کا قائد حضب اختلاف بنتے ہیں یہ کفر ہے یہ کتاب ہے فیصل فیصل التفرقہ بین الاسلام والزندقہ ابو حامد غزالی کی کتاب ہے ملاحظہ کریں شیخ صاحب انہیں بارات کا جواب دینا جیسے میں نے آپ کے بارات کا جواب دیا ملاحظہ کریں وَأَمَّا الْقَانُون فَوَ تَعْلَم قانون اسلام کا یہ ہے کہ ان نظریات قسمان بعض نظریات اوصول اقائد کے ہیں اور بعض فروع سے متعلق ہیں وَوصول الْإیمان ثلاثة وَوصول الْإیمان تین ہیں الْإیمان بِاللہِ وَبِالرَّسُولِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِر وَمَوَ عَدَاهُ فَرُوق وصول دین یہ ہے ایمان بِاللہِ بِالرَّسُولِ يَوْمِ الْآخِر اس کے لاؤوز فروع دین وَعَلَمْ انہو لا تكفیره فی الفروع اصلا تكفیر میں کوئی فروع فروع دین میں تكفیر نہیں ہے صرف وصول دین میں تكفیر إلا مسئلة واحدة مگر ایک مسئلة مگر یہ کہ آپ ایک ایسی بات ہو جو بتواتر نبی سے ثابت ہو اس کی آپ مخالفت کریں یہ کفر ہے عمر نے مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مخالفت کیا وہ تو وہاں پہ تواتر سے بھی زیادہ ہے خود پیغمبر وہاں پہ موجود ہے کہہ رہے ہیں تو کفر ثابت ہوا نہیں ہو اس نے مجلس ہی میں مخالفت کی دلیل مخالفت جابر کی حدیث یہ کتنا سبت مخالفت کفر نہیں ہے مفتاح الجنہ فالاحتجاج بالسنہ تعلیف و شیخ جلال الدین السیوتی یہاں پہ ملاحظہ کریں شیخ صاحب فَاعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چاہے قول ہو یا فعل ہو اس کی مخالفت کرے چون کو اس کی مخالفت کرے کفر ہے وَخَرَجَ عَنْ دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ وَحُشْرَ مَعَلْ يَهُودِ وَنَّاسَارَا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکفیل قول کی مخالفت کرے وہ کفر ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہود نحسارہ کے ساتھ شب محشور ہو جاتا ہے کیونکہ سنت کی مخالفت کی ہے اور سنت سامنے بڑھ کے کیا الفاظ میں نے دکھا دیئے کہ اس نے مخالفت کی جابر کی اور اس کے الفاظ کہ حسبنا کتاب اللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وسیل لکھانا چاہتا ہوں اس کے جواب میں کہا کہ قرآن کافی ہے یہ مخالفت واضح ہے اور پر وہاں پر جگڑا شروع کرائیا ملاحظہ کریں الاحکام في اصول الاحکام تعالیف الشیخ ابن حظم ظاہری جلد نمبر ایک صفحہ نمبر نانوے یہاں پر ملاحظہ کریں اسحاق ابن راہ حوائی کہتے ہیں اسحاق ابن راہ حوائی سے نقل کرتے ہیں من بلغہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخبرن يقرر بصحتی ثم رده بغیر تقیت فہو کافر جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث پہنچ جائے اور کہہ دے یہ حدیث صحیح ہے پھر اس کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا اس کو خود مقربی ہے کہ صحیح ہے اور اس کا انکار کر رہا ہے یہ کافر اگر تقیہ نہیں تقیہ کر رہا ہے تو الگ بات ہے تو یہ کافر ہے اگر ہمیں کوئی حدیث پہنچے نہ میں کہہ میں مانتا ہوں یہ حدیث صحیح لیکن میں اس کو نہیں مانتا ہوں یہ کفر ہے جب پتہ چلا کہ حدیث صحیح ہے تو کیوں اس کا انکار کر رہا ہے امار کو تو پتہ دے یہ حدیث صحیح ہے اسی مجلس میں بولا ہے کہ میں وسیع قلم کاغذ لے کر اور میں وسیع لکھنا چاہتا ہوں اس کی مخالفت کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے میں نے اس حق ابن وحرائی سے میں نے نقل کیا لیکن یہ مسئلہ کیا ہے یہ مسئلہ اجماعی ہے یہ مسئلہ قرآن میں بھی ہے پھر اس آئے سے وستدلال کر رہا ہے ٹھیک ہے نا اشفا بتعریف حقوق المصطفى مخالفت کرنا سے کفر نہیں بتا اے شیخ کس سے واسطہ پڑا ہے تجھے آج رنگ اور گیا شیخ رنگ لال ہو رہا ہے سب میں شیخ اشفا بتعریف حقوق المصطفى ہنسو زبردستی ہنس رہا ہے زبردستی جوٹا ہنسی ہے سچی ہنسی نہیں ہے اشفا بتعریف ہنسو ابھی دکھاتا ہوں کافر خون ہے جزئے اول جزئے اول کیا ہے کہ رسول ایمان کی شرط کیا ہے وجوب تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرو مخالفت نہ کرو وہ اتباعی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے اتباع کرے تو مومن ہے تصدیق نہ کرے اتباع نہ کرے تو مومن نہیں جو کہتا ہے کہ یحجر آئے آئے شیخ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بکواس کے لفظ کو نسبت حضیان کے نفس کو حجر کے لفظ کو نسبت دیتا ہے وہ تصدیق کر رہا اپنے کتابوں سے واسطے دکھائے کہ صحابہ نے یہی کہا حجرہ کا لفظ استعمال کیا ان کا لیڈر عمر بن الخطاب تھا آئے 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 والایمان پر اگلے صفحے میں کہتا ہے بی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تصدیق نبوتی ورسالتی و تصدیقو فی جميع ما جاء بھی وما قالہ ومطابقت و تصدیق القلب بذلک شہادت اللسان کہتا ہے ایمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کا مطلب یہ ہے اور جو بھی وہ کہے تصدیق ہے آج میں ثابت کروں گا کہ عمر بن الخطاب کا تو میں نے ثابت کیا شیخ کا بھی شیخ نبی اعتراف کیا کہ یہ بھی مسلمان نہیں ہے شیخ نے کیا کہا شیخ نے کہا کہ عمر نے کہا کہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو پہلے سے موجود تھا اس کے اپنے الفاظ ہے نا پہ ابھی پچھلے ٹرم میں اس نے بولا ہے کہ عمر نے کہا کہ یہ تو پہلے سے موجود تھا اس کے لکھنے کی ضرورت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط کر رہے تھے اے نبی غلط کہہ رہتے ہیں عمر زیادہ جانتا ہے نبی نہیں جانتا نبی کہتا ہے وسیعت لکھو لکھو گے تو گمراہ کبھی نہیں ہو جاؤ گے آپ کے تین لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو پہلے سے موجود ہے کیونکہ پہلے یہ تقرار ہے تو پتہ یہ چلا کہ نہ صرف آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عمر بن خطاب نے نبی کے مخالفت کی آپ اس کے ایک تابع ہونے کی وجہ سے غلام عمر ہونے کی وجہ سے آپ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعید کیا اے مختمو گے نا